دوستو لوسیڈ ڈریمنگ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں سن کر ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی فیکشنل اور امیجنری مووی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو اگر آپ بھی لوسیڈ ڈریمنگ کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے تو اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس ڈریمنگ پاور کے بارے میں مزید جان سکیں اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں سلام علیکم دوستو تو دوستو لوسیڈ ڈریمنگ ایک ٹائپ ہے خوابوں کی جس میں آپ اپنے خوابوں کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں یہ سن کر تو کافی فلمی سی بات لگتی ہے مگر یہ ریالیٹی ہے اور کافی لوگوں نے اسے ایکسپیرینس بھی کیا ہے جب بھی کوئی انسان لوسیڈ ڈریمنگ کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ سوپر یومن ایبیلیٹیز کو اچیف کر لیتا ہے کیونکہ آپ اپنے خوابوں کو خود سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یعنی فور ایگزیمپل آپ لوسیڈ ڈریمنگ میں ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا کا سب سے پاورفل یومن بینگ بن جاؤں تو اس خواب میں آپ خود کو دنیا کا پاورفل انسان بنتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور لوسیڈ ڈریمنگ میں آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اب نورمل ڈریم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم خواب تو دیکھتے ہیں مگر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا وہ خواب اور ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں مگر جب ہماری آن کھلتی ہے تو تب ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا لیکن نیند سے اٹھنے سے پہلے تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت ہمارا مائنڈ سب کونشنس کنڈیشن میں ہوتا ہے یعنی ایک روحانی دنیا میں مگر جب بات لوسیڈ ڈریمیں کے آتی ہے تو اس میں ہم بقاعدہ اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کے بارے میں اویر ہوتے ہیں کہ ہاں میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں مطلب لوسیڈ ڈریمیں کو دیکھنے والے شخص کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں اور یہی اس کا اصل پوائنٹ ہے اور سمجھنے والی بات بھی یہی ہے کیونکہ جب کوئی بھی شخص نورمل خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب وہ اس وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک کہ اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ ایک خواب ہے جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے تو اس کے منٹ پہ اتنا پریشر آتا ہے کہ جس پریشر کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کا خواب بھی وہیں ختم ہو جاتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس تو آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ خواب دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ اسی منٹل پریشر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے آپ کا مائنڈ تھوڑا سا کونشیس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں لیکن لوسیڈ ڈریمنگ سٹارٹی یہی سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں لیکن ہر انسان کو یہ نیچرلی طور پر ایکسپیرینس نہیں ہوتا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بغیر اس کی پریکٹس کیے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے لیکن یہ بہت ریئر کیسز ہیں لوسیڈ ڈریمنگ کے لیے بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے کچھ لوگ تو کچھ ویگز کی پریکٹس سے ہی اس کو اچیف کر لیتے ہیں مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چھے سے سات سال گزر جاتے ہیں اس کی پریکٹس کرتے ہوئے لیکن پھر بھی وہ اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے تو اس کی پریکٹس ہوتی ایسے ہے کہ اس میں میڈیٹیشن کرنا پڑتی ہے اور وہ بھی انتہائی ڈیپ میڈیٹیشن راتوں کو بار بار جا کر آپ کو اپنے خوابوں کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھا کیسا خواب دیکھا اس خواب کے انوائرمنٹ کو یاد کرنا پڑتا ہے اپنے اردگرد کے محول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں خواب میں ہوں یا ریال ورلڈ میں دوستو لوسیڈ ڈریمنگ کو کیسے اچیف کر سکتے ہیں تو اس پر آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں دوستو جب کوئی بھی شخص لوسیڈ ڈریمنگ کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کے دماغ کا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے اس میں ایکٹیویٹی انکریز ہو جاتی ہے اور یہ پری فرنٹل کورٹیکس یومن برین کا وہ ریجن ہوتا ہے جو کہ ڈیزیشن میکنگ فیصلہ لینے میں اور سیلف اویرنس کے پیچھے ریسپونس سے بھال ہوتا ہے اور لوسیڈ ڈریمنگ کی جب پریکٹس کی جاتی ہے تو اس میں اس چیز کو بھی پریکٹس کیا جاتا ہے کہ جب مجھے معلوم ہو کہ یہ خواب ہے تو پریشر کی وجہ سے میری آنکھ نہ کھولے بلکہ اس وقت میں خوابوں کو خود سے کنٹرول کر سکوں اور خود سے اویر ہوں تو اب بات کرتے ہیں کہ اس لوسیڈ ڈریمنگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو دوستو نہ قرآن اور نہ ہی احادیث میں کوئی واضح ثبوت ہے لوسیڈ ڈریمنگ کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اچھے خواب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور دوسرے گندے خواب جو کہ شایتین کی طرف سے ہوتے ہیں ان میں آپ کو میں مزید بتاتا چلوں کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں تو وہ بلکل سچ ہوتے ہیں ان کو شایتین کی طرف سے کوئی خواب نہیں آتے اور نہ ہی کوئی وسوسوں کی وجہ سے آتے ہیں انبیاء کے تمام خواب بلکل سچ ہوتے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ جو خواب ہیں انبیاءوں کے تو یہ وعی کا چالیس و درجہ ہوتے ہیں مگر لوسیڈ ڈریمنگ کے بارے میں اسلام میں کچھ واضح ثبوت نہیں ہے لیکن اس پہ مزید ریسرچز ہو رہی ہیں تاکہ اس کو مزید ڈیپلی سمجھا جائے تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو آج اس ویڈیو سے کوئی نئی انفرمیشن جاننے کو ملی ہوگی اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ایک نورمل ڈریم اور لوسیڈ ڈریم میں کیا فارک ہوتا ہے اگر آپ نے آج کے اس ویڈیو سے کوئی بھی نئی انفرمیشن گین کی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو